بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریہ سے ہوں گے سورہ توبہ قرآن مجید کی نومی صورت ہے جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس کے آگاز میں بسم اللہ نہیں ہے سورہ توبہ کی ایک سو انتیس آیات اور سولہ رکوع ہیں اور چار ہزار اٹھتر کلمات اور دس ہزار چار سو اٹھاسی حروف ہیں سورہ توبہ کے دس سے زیادہ نام ہیں مگر یہ دو ناموں سے مشہور ہے اس صورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے اور سورہ برا بھی ہے اس صورت کو سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت میں بعض صحابہ اکرام کی توبہ کا تذکرہ ہے یہ صحابہ اکرام گزوے طبوک میں شرکت نہ فرما سکے تو انہوں نے بغیر کوئی عذر پیش کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور اللہ رب العزت نے ان کی معافی کو قبول فرما لیا ان پر متوجہ ہوئے اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اس صورت کو سورہ برا اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورہ مبارکہ کے اگاز ہی میں اللہ رب العزت نے مشرقین سے برا یعنی بیزاری کا اعلان فرمایا ہے تو چونکہ اس صورت میں مشرقین سے برا کا اعلان ہے اس لیے اس صورت کا نام ہی سورہ برا بھی ہے اس صورہ مبارکہ کے اکثر مضامین کا تعلق قتال جہاد اور گزوات کے ساتھ ہے اس صورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اس کے متدد وجود مفسرین نے بیان کیے ہیں جن میں بہت کچھ احتلاف ہے ایک رائے یہ ہے جو امام راضی نے لکھی ہے کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے آگاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی اس لیے صحابہ اکرام نے بھی نہیں لکھی اور بعد کے لوگ بھی اسی کی پیروی کرتے رہے ہیں یہ اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جون کا تون لینے اور جیسے دیا گیا تھا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط اور احتمام سے کام لیا گیا ہے دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں اگر کوئی چور بازار میں آپ سے پرس چورا کے باگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یہ بھی نہیں کہیں گے کہ السلام علیکم آپ نے میرا پرس یا بٹوہ چورایا ہے اس لئے آپ کو چھوڑوں گا نہیں بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے کہیں گے تم نے میرا پرس چورایا ہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اسی طرح قرآن کے سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کافروں سے محاطب ہو کر گسے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا مائدہ توڑا تھا یہی وجہ ہے کہ قرآن کی سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے رواہت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق سورہ ہود سورہ برات یعنی کہ سورہ توبہ سورہ یاسین سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سورہ برات نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں لوگوں کی خاطرداری کے لیے بیجا گیا ہوں حضرت عطیہ حمدانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ تم خود سورہ برات یعنی سورہ توبہ سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سیکھاؤ سورہ توبہ میں جو بعض اسباق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے مدرجہ زیال یہ ہیں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں یہ اسلام ہر کچھے پکے مقام میں داہل ہو کر رہے گا ہم کو اسلام کی ضرورت اور اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اس سورت میں بتایا گیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے مشرقین مکہ اس سورت کے نازل ہو جانے کے بعد ایک دن بھی مکہ اور حرم میں نہیں رہ سکتے اور یہ حکم علی رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا اگر کوئی اہدو پیمان کسی ضرورت کی بنا پر گیر مسلمین سے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں اگر اہدو پیمان توڑ دیا جائے تو اعلان جنگ کیا جائے گا اور اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی تو اسے خیانت اور دوخہ سمجھا جائے گا مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہٰذا تمام معاملات میں نرمی اور اخوت برقرار رکھیں اگر کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کریں اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے کی تعین کی گئی اور وہ رجب ذلقادہ ذلحجہ اور محرم ہیں لہٰذا ان مہینوں میں جنگ حرام ہے اللہ کی حکمت ہے کہ وہ بندوں کو گلبہ و شکست قوت و زلت سے آزماتا ہے ورنہ اگر ان کو ہمیشہ گلبہ و نصرت ملتی رہے تو وہ بغاوت اور تکبر کریں گے اہل کتاب کے کفار سے قتال کا حکم اس لئے دیا گیا کہ وہ دین پر کما حق کو ہو ایمان نہیں رکھتے جبکہ اللہ نے وہ دین ان کے لئے نہیں پسند کیا اور وہ دین اسلام سے منسوخ ہے اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور عزیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کی الوحیت کا دعویٰ کرتے ہیں ہزانوں کے جمع کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ مسلحت عامہ پر اس سے نقصان لازم آتا ہے مہینوں کی گنتی روزے اول سے اللہ کے پاس اور لوگوں کے پاس بارہ مہینوں کی ہے مکہ مکرمہ میں جہاد کرنا حرام ہے خود اللہ کے رسول کے لئے بھی حرام کر دیا گیا جہاد کی مشروعیت اس لئے ہوئی کہ اللہ کے کلمہ کو بلند کیا جائے ظلم کو دفع کیا جائے اور کمزوروں کی مدد کی جائے جہاد کو ترک کرنے پر امت پر بہت سے نقصانات لازم آئیں گے پہلا دشمن مسلمانوں کی زمین پر قابض ہوں گے اور ان کی تمام خوبیوں کو ختم کر دیں گے اور ان کا خون بہا دیں گے اور خود مسلمان جہاد کو چھوڑ کر اللہ کے بڑے ثواب سے محروم ہو جائیں گے سورہ انفال صحابہ کو تیاری کا حکم دیتی ہے یعنی کہ سیلف ڈیولپمنٹ کا حکم دیتی ہے اور دیگر جو نبی اور صحابہ کے دشمن تھے یہ سورہ انفال کے بعد ہے اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ انفال میں سب سے پہلے گزوہ کا ذکر ہے اور سورہ توبہ میں سب سے آخری گزوہ تبوک کا ذکر ہے یہ سورت یعنی سورہ توبہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ مسلمان اسلام کو جزیرہ عرب سے باہر سارے عالم میں پھیلانے کے لئے کوشیاں تھے سارے عرب سے باہر